الصلاة و خیر من النا پیش بھی ہوتی ہوں بے شک ایسے افراد کی معاشرے میں کمی ہیں لیکن موجود ضرور ہیں جو کہ اپنی نماز پنجگانا کا احتمام ضرور کرتے ہیں جو کسی بھی ماحول کسی بھی جگہ اور کسی بھی سیجویشن میں نماز کو قضاء کرنے کا نہیں سوچتے وہ لوگ نہ ہی ایسے بہانے بناتے ہیں جو کہ اکثر کہے جاتے ہیں جو ہمارے کانوں میں سنائی دیتے ہیں جیسا کہ میں بزی تھا یا میرے کپڑے خراب تھے یا مینا پاک تھا جس کی وجہ سے میں نماز ادا نہیں کر سکا عموماً یہ وہ بہانے ہیں جو ہمارے اردگرد دکھائی دیتے ہیں اور ہم اپنے اردگرد سنتے ہیں کہ جس کے صرف خالص وجہ نماز کا چھوڑ دینا ہے جو کہ ایک بہت ہی بڑے گناہ کے زمور میں آتا ہے لیکن پیارے دوستو اگر دوسری طرف نظر ڈالی جائے تو کچھ ایسے بھی اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں جنہیں نہ ہی کوئی بہانہ اور نہ ہی کوئی چیز اللہ کی حمد و سنہ سے روک سکتی ہے نازی گناہ میں آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی بندے کا ایک واقعہ دکھانے والے ہیں جسے سننے کے بعد آپ کا ایمان بھی ترو تازہ ہو جائے گا اور اس ویڈیو کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہے پیارے دوستو یاد رہیں کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ نماز کا احترام ہر مخلوق کرتی ہے چاہے وہ ہندو ہو عیسائی ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو اس پاک کلام کا احترام ضرور اپنے دل میں رکھتی ہے نماز ایک بہترین عبادت ہے اور نماز میں بندہ مومن اپنے رب کی انتہائی قریب ہوتا ہے بلکہ یوں کہلیجئے کہ بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب شخص سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس قدر قریب کسی اور حالت میں نہیں ہوتا ہے یاد رہے کہ نماز کے دوران انسان اپنے خالق حقیقی سے مہوے گفتگو کہا جاتا ہے وہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے وہ دنیا کی فکر و پریشانی سے دور ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے تمام تر مشکلات بیان کرتا ہے اور پھر اس کا شفیق رب اس کا کریم رب نہ صرف اس کی آواز کو سنتا ہے بلکہ اس کو جواب بھی دیتا ہے پیادوستو اگر انسان خوشی اور دل زمین سے نماز ادا کرے تو یقیناً وہ اللہ کے جواب کو اس کی قبولیت کو ضرور محسوس کرتا ہے جب انسان اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے تو وہ جھک کر اپنی سنا بیان کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ حالتی رکو میں چلا جاتا ہے تو یوں جب بندہ مومن کی محبت اللہ کے لیے اپنی انتہاں کو پہنچ جاتی ہے تو وہ بے اختیار اپنا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی اپنا سر آقا کے آگے پیش کرتا ہے سجدے میں جا کر اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو ہی سب سے افضل ہے اور تو ہی سب سے بڑا ہے تیری ہی ذات کو سجدہ کرنے کا پورا حق ہے اور وہ انسان اپنی تمام تر معاملات آجزید انتصاری اللہ کی ذات کے آگے پیش کرتا ہے یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب زمین اللہ کے حکم سے نمازی کی جو ہے تمام تر پریشانیوں اور مشکلات کو اپنے اندر جذب کر کے اس انسان کو ترو تازہ کر دیتی ہے وہ اپنے دل کے اندر سکون محسوس کرنے لگتا ہے اور یہ نماز واحد عبادت ہے جو بندے کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا موقع دکھاتی ہے لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کے باوجود بھی نماز میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں پیارے دوستو ان تمام باتوں سے تو آپ کو آگاہ کر دیا گیا تو آئیے عبادت کو اس واقعے کی بارے میں بتاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا یہ واقعہ جرمن کی ایک صحاتی مقام پر پیش آیا جہاں سیر و تفریقی گرسے دنیا کے مختلف ممالک سے لوگوں کا حجوم لگا ہوا تھا رش لگا ہوا تھا اور اسی حجوم میں اللہ کا ایک خاص اور نیک آدمی بھی موجود تھا جس نے نماز کے وقت کو دیکھ کر اپنے بیگ میں سے نماز پڑھنے کے لیے مسلح نکالا اور پاک اور صاف جگہ دیکھ کر نماز ادا کرنے لگا لوگوں کے اس حجوم نے جب اس بندے کو دیکھا اللہ کے حضور جب یہ سجدے میں چلا گیا اور اس نے اپنی نماز شروع کر دی تو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا لوگ اس کے ایدگید اکھٹے ہونے لگے اور حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے ان میں سے کچھ بدبخت تو اس نمازی کا مذاق اڑا رہے تھے اور کچھ لوگ حیرت زدہ نظروں سے دیکھ کے آگے کی جانے بڑھ رہے تھے اور پھر اچانک ایک گیر مسلم عورت آگے بڑھی اور نمازی کے آگے بےہودہ حرکتیں کرنے لگی تاکہ اس کی نماز میں خالل آ جائے اور اس کی نماز خراب ہو جائے لیکن اس بے شرم عورت کو کیا معلوم ہے کہ وہ بندہ ہر چیز سے کٹ کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے اور اس عورت نے دیکھا کہ میری کسی حرکت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو وہ اپنی موکی کھا کر واپس چلی گئی اور اس مسلمان بھائی نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور اپنی رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا شکر ادا کرنے کے بعد وہ سجدے میں چلا گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ تو نے مجھے شیطان کے شر سے پاک اور دور رکھا ہے اور میری نماز خراب کرنے سے بچالی ہے پیارے دوستو اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے ہی ہمارے دین کو محفوظ رکھے ہمارے ایمان کو ترو تازہ رکھے اور ایمان پہ مر مٹنے کی طاقت دے آمین اللہم آمین پیارے دوستو یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں نماز کی اہمیت اور فضیرت کو کسرت سے ذکر کیا گیا ہے پیارے دوستو نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت اور تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو شرائط اور عداب کی ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ جیسے حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلا شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عن قریب اس کو بورے کاموں سے روک دے گی ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سور بکر میں یہ آیت جو ہیں وہ آتی ہیں جب بھی کوئی پریشانی یا مسئیبت سامنے آتی ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے اور نماز کا خاص احتمام کرے اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق قائم کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشانی کے وقت آتے یا پریشان ہوتے تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت حضیبہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراں نماز کا احتمام فرماتے پیادوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ فرض نمازوں کے علاوہ نمازی تحجت نمازی اشراق نمازی چاشت اس کے علاوہ بھی بہت سی نمازیں ادا کرتے ان کا احتمام فرماتے اور پھر خاص خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ از تغفار کیلئے نماز کو ذریعہ بناتے سورج گرن یا چاند گرن ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے زلزلہ آندھی یا طوفان حتیٰ کی تیز ہوا بھی چلتی تب بھی مسجد تشریف لے جا کر نماز میں مشروف ہو جاتے فاقہ کی نوبت آتی کوئی دوسری پریشانی یا تکلیف پہنچتی تو مسجد تشریف لے جاتے سفر سے واپس ہوتے تو پہلے مسجد تشریف لے جاتے نماز ادا کرتے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کا خاص احتمام کریں کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نماز کی ادای گئے اور سبر کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد مانگے اور یہی چیز آج سب پر بھاری ہے مگر اللہ تعالی سے ڈرنے والوں کے لئے مشکل نہیں ہے ناظر کی رامی یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیو پانے کے لئے ہمارے چینل ہندی اسلامی چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا سکتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے